ہلو میں ہوں شیخ صاد آپ کے ساتھ شیخ خودی ایک سپلورر سے آج میں آپ لوگوں کے لیئے ایک نیا ویلوگ لائے ہوں جس میں میں مبارک ہوتل گیا مبارک ہوتل کوڑا کا بہت ہی مشہور ہوتل ہے تو آئیے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں مبارک ہوتل جو کہ فود اور ڈرہ سٹورنٹ ہم لوگ آگئے دوستوں کے ساتھ یہ دن وہی دن تھا جن دو ستمبر تھی اور پاکستان انڈیا میچ تھا اور حاجی صاحب کچھ تھے اور سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک سٹرائک کا دن بھی تھا یہاں پہ جو کہ بجلی کی بلو کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے ایک مہنگائی بھی تھی یعنی کہ ایک عجیب دن چل رہا تھا سمجھ نہیں آرہی تھی اور میچ بھی ایسا عجیب تھا کہ بارش ہو رہی تھی بار بار تو ہم نے کہا چلو آج ہوں مبارک ہوتل جاتے ہیں یہاں پہ گھومتے پھٹتے ہیں اور تھوڑا سا کچھ کھا پی لیتے ہیں کیونکہ میچ تو صحیح چل نہیں رہا تو ان کے خواہ میں نے ڈیشیز دیکھے ڈیشیز تو ان کے پاس بہت ہی عالی علاقہ سمجھ پلاو بیف پلاو کابلی پلاو اور بریانی جو سب کی فیورٹ ہے پہلی تو نظر اسی پی گئی وہ چار سو ستر کی تھی تو ٹھیک ہے فور سیونٹی کے ہمیں بریانی بڑی پسند ہے ہم نے کہا بھائی بریانی تو منگوانی منگوانی ہے کیونکہ میچ کی دن ہے میچ کی دنوں میں بریانی مزہ کرتی ہے خیر ہم لوگوں نے بریانی کا ایک تو ہمارے پاس آرڈر آ ہو چکا تھا کہ ہم نے بریانی منگوانی ہے اور دوسرا ہم لوگوں نے سوچ ہے بار بیکیو بار بیکیو آئٹم دو پیرکٹم ہمارا کھانے کا بالکل موٹ نہیں ہو رہا تھا تو ہم لوگ پریشان تھے کیا کھائیں ایک تو میچ کی وجہ سے دکھی تھے میچ بھی صحیح نہیں گیا اور ابھی جو کہ ہے یہ چل رہا تھا کہ کھانا کا ڈیسائٹ کرنا مشکل ہوگا ہے پھر ہم لوگ رول کی طرف آگئے تو رول میں ہم نے ڈیسائٹ کر دیا کہ ہم لوگ کچھ رول منگوا لیتے ہیں کیونکہ رول جو کہ ہے کوئٹا میں آج کل بڑی مشہور ہے آپ لوگوں کو بتا ہوگا پراتھے والا رول اور بریانی جو کہنا ایک بہترین کمبینیشن ہے ایک سپائسی کمبینیشن ہے تو ہم لوگوں نے کہا چلو یہ کمبینیشن کر لیتے ہیں خیر مینیو ان کا کافی بڑا تھا بہت چیزیں تھیں بہت ساری چیزیں تھیں ان کے پاس فاسٹ فوڈ دیسی فوڈ ہر قسم کا فوڈ تھا بھئی مبارک فوڈ ریسٹورنٹ تو بالکل چھا گیا تھا خیر ہماری بریانی کی جو کہ پیپسی آگئی تھی اور ہماری سالات یہ لگ لے آئے تھے اور ان کی جو پیکنگ وغیرہ تھی اور جو ان کے سرویس کا طریقہ تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا یہ مطلب ہر چیز پر ان لوگوں نے اپنی برینڈنگ کی ہوئی تھی اور بہترین سٹائل کا بنیا ہوا تھا خیر ہم لوگوں نے کہا کھانا تو نہیں آ رہا لیکن بوتل بہت تھنڈی تھی تو ہم نے کہا بوتل پی لیتے ہیں میرے دوست نے کہا تو ہم لوگ بوتل وغیرہ پینے لگے تو اتنے میں بریانی بھی آگئی بریانی آگئی تو دیکھنے میں تو بالکل کمال لگ رہی تھی تو میں نے پہلے کہا بھئی اپنے دوست کو تم کھاؤ حتیٰ کہ ہمیں پتا چلے ہمارے ویورس کو ریویو تو دو پہلے کہ آخر کیسی بنی ہے تو اس نے پہلے شروعات بسم اللہ کی اور اس نے کہا اور آپ اس کا ایکشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا یاری تو بہترین ہے بہترین ہے ملک اچھا ذائق ہے اس کا پھر ہم لوگوں نے سب نے ملک بریانی کی ماں بھینے کی تو یہ بریانی کی بعد میں سورتیال سے پلیٹ کی بریانی کھانے کے بعد ہم لوگ رول کھانے لگ گئے تو رول بھی اس کے کافی اچھے تھے پر آٹھیں وغیرہ بردست بہترین میں نا ہوا تھا مائے رول میں نے منگوائے تھا چکن مائے رول جو کہ بہت ہی مزے کا تھا میرے دوست نے چکن چٹنی رول کھا ہے اس نے بھی کھا کہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے خیر ہم لوگی رول وغیرہ کھا رہے تھے تو پیپسی وغیرہ ہم لوگوں نے پی بوتل وغیرہ پھر ہم نے کہا چلو یہاں سے اٹھ کے چلتے ہیں ابھی تو چلتے چلتے ہیں آپ کے پائنے جو کہنا چاہتے تھے ہاتھ مار کے تھوڑی سوپ کھا لی جس پہ مالک مجھے دیکھ رہا تھا بولتا ہے یہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے ڈائریکٹ ہاتھ مالی چمچ سے کھاتے تو خیر میں نے کھائی اور میں نکل گیا تو میں نے کہا ہم لوگ کافی اوپر وغیرہ منزل پر تھے سرڈ فلور پر تھے اس ہوتل کے تو نیچے ہم لوگ جا رہے تھے آہستہ آہستہ سیکنڈ پر پر فرسٹ فلور پر ہم ہو گئے تو ہم لوگ اتر رہے تھے ساتھ ساتھ آپ کا بھائی ویڈیو بنا رہا تھا آپ لوگوں کے لئے تھا کہ آپ کو کوٹل لکھا جا سکے اور یہ آپ کا بھائی خود تھا تو یہاں سے ہم لوگ پر مڑ گئے اس کے بعد نیچے گئے تو ان کے میں نے کہا آپ لوگوں کو کچھ اور کھانے بھی دکھا دوں یہ لوگ یہاں پر جو کہنا دیری جو دوپیر کا کھانا وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی ماہر ہے یعنی کہ اس میں ڈالے سبزیاں اور اس میں کڑی اس میں جو کہہ کورما وغیرہ سب کچھ ان کے پاس ملاتا ہے فش سے لے کر ہانڈی تک یہ ان کے پگانے کے جگہ تھی اور یہ بروسٹ وغیرہ بھی یہاں پر تل رہے تھے مطلب اے ون زبردست ہر چیز ہر قسم کے کھانوں کا مرکز آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو مبارک فوڈ پوائنٹ ہے اور یہ ہے بھی خاص مین پرنس روڈ پر ہے جہاں پر بہت سارے لوگ آتے جاتے رہے تھے تو اس کا جو کہہ ہے ایک ہوتل بنا ہوئے ریسٹورنٹ اور بہت ہی ٹیسٹی ان کے ذائقے بہت اچھے آپ لوگ آئے ضرور ٹرائے کریں جب بھی کوئی ٹائے تو اس کے بعد ہم لوگ آ گئے دیجان بروسٹ آئس کریم ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگوں نے جو کہہ آئس کریم آرڈر کرنے شروع کیا آئس کریم کا ٹائم آگیا ہمارا ہم نے کہا چلو بھئی جان سے آئس کریم کھا لیتے ہیں کھانا تو ہم نے مبارک سے کھا لیکن جان کا بھی کچھ حق بنتا ہے تو اس کا حق ادا کرنے ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پر میرے دوست نے بہت اپنی پسند کا فلیور ٹرائے جو کہہ چوز کیا اور یہاں پر بہت سارے قسم کی فلیور پڑے تھے جو کہ بہت ہی زبردست تھے اور یمی فلیور تھے بلکل باسکین روبینز کی طرح ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ وہاں پر آئے تو آئس کریم کا ٹیسٹ بھی ان کا کمال تھا پھر ہم لوگوں نے آئس کریم اٹھائی آئس کریم ہم لوگوں نے کھا لی آئس کریم بہت ہی ٹیسٹی تھی بہت ہی مزے کی تھی خیر ہم لوگ آئس کریم اٹھائی تو جو کہہ یہاں سے ہم لوگوں نے کہا بس چلتے ہیں ابھی ہمارا ویلوگ ختم ہونے والا تھا تو میں نے ایک ٹرکش قسم کے دکھنے والے بندے کی ویڈیو بنے ہی تھوڑی سی تو یہاں پر ویلوگ میں نے ختم کر دیا اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو ویلوگ پسند ہے تو میرے ویلوگ کو لائک سر سبسکرائب ضرور کریں